ناظرین میں ہوں بسم الافتہ والم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نولیج چینل آئیے جو سلسلہ چل رہا تھا اسی میں آگے بات کرتے ہیں مائی کوششن کی جو پلیلشٹ بنی ہے اس میں ایک نئی ویڈیو نئے کوششنوں کے ساتھ میں آپ کے سامنے لے کر کے آیا ہوں آج کا جو پہلا سوال ہے اس پہ بات کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس سے پہلے کی ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو ان کو ضرور دیکھئے گا اگر آپ کسی بھی اردو اگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو مائی کوششن کی پلیلشٹ ضرور دیکھئے گا اور اگر یو پی ٹی جی ٹی کا صرف اگزام آپ کو دینا ہے تو آپ پرکٹیس سیٹ جو میں نے کرائے ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں ان کا سلسلہ بھی آگے چلتا رہے گا آج کا جو پہلا سوال ہے وہ ہے حالی کو شمس العلماء کا جو خطاب ملا ہوا تھا وہ کس کی فرمائشت میں ملا ہوا تھا یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اور یہ کئی بار پوچھا گیا ہے تو کرنل ہاللائٹ کا نام یاد رکھئے گا اور انہی کی بجہ سے انجمن ترقی لاہو جو قائم ہوئی تھی وہ بھی انہی کی کوششوں سے ہوئی تھی اور یہی سے نظم جدید کا دور شروع ہوا تھا اگلا سوال ہے دل افروز جتنے ٹائپ ہو کر کے میرے پاس کوششن آ جاتے ہیں میں ان کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں دل افروز جو ہے یہ نظم ہے دل افروز اور حبے وطن گنجے قنایت یہ تینوں جو تصانیف ہیں کس کی ہیں تو آپ کو یاد رہینا چاہیے یہ ہیں مولانا محمد حسین آزاد ان کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے دل افروز ہے حبے وطن ہے اور گنجے قنایت ہے خاص طور سے گنجے قنایت پر غور کیجئے گا اس سے سوال بن چکے ہیں اور کئی بار اس کو پوچھا جا چکا ہے اس کے بعد میں اردو کا برنارٹ شاہ کسے کہا جاتا ہے یہ آسان ہے سوال لیکن پھر بھی جب آفزن دیے جاتے ہیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں جیسے ہومر کسے کہا جاتا ہے جانسن کسے کہا جاتا ہے تو یہ سارے نام جو ان کو خطاب ملے ہوئے تھے وہ آپ کو یاد ہونے چاہیے اور اس سے پہلے کی ان خطاب پر میں ویڈیو بھی آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں وہ نہیں دیکھی تو جا کے دیکھئے اس میں سارے شورا کو جو خطاب ملے ہوئے ہیں ان پر بات ہوئی ہے تو یہ خطاب جو ہے یاد رکھے ورنارٹ شاہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے مولانا الطاف حسین حالیکم اگلا سوال ہے صبح کی امید دیکھئے صبح امید نہیں یہ غور کیجئے گا صبح امید اگر آتا ہے تو محمد حسین آزاد کا نام یاد رکھے گا صبح کی امید نظم ہے یاد رکھے گرمی کا موسم یہ یاد رکھے گا اور پنچکی صرف چکی نامہ آتا ہے تو آپ کا آنسر کیا ہوگا چکی نامہ اردو کی پہلی نظم آنے جاتی ہے بندہ نواز گیسو دراج کی اور پنچکی اگر نظم پوچھا جاتا ہے تو یہ اسمائل میرٹی کی ہے گرمی کا موسم اور صبح کی امید یہ بھی اسمائل میرٹی کی ہے یاد رکھے گا صبح کی امید میں صرف صبح امید ہو تو آپ اسمائل میرٹی کو نہیں لگائیں گے پنچکی یاد رکھے گا اس کے بعد میں اور بھی جو پنچکی جیسے نظم ہے اس کے علاوہ اسی نام سے پنچکی کے نام سے جو ہے وہ یاد رکھے گا ایک نظم اور بھی لکھی ہے موسم نے تو اس کو بھی غور کیجئے گا حالانکہ پوچھا نہیں گیا ہے کبھی اس کو اس کے بعد اگلا سوال ہے صبح وطن تو صبح وطن جو ہے وہ کس کی کلیات کا نام ہے بہت پوچھا جا سکتا ہے ترے پر اس میں نظم شامل ہیں شاید تو اس کلیات یہ کس کی کلیات کا نام ہے تو یہ یاد رکھے گا آپ کو برج نارائن چیک باست آپ فیض آباد میں پیدا ہوئے ہیں یاد رکھے گا جو ہے رائیوریلی میں ان کا انتقال ہوا ہے وقالت ان کا پیشہ تھا یاد رکھے گا یہ سب چیزیں ان کے بارے میں اس کے بعد میں اگلا سوال ہے تاجدار سبح یہ بھی یاد رکھے گا پوچھی گئی ہے نظم تاجدار سبح جوانی کے سازبرگ اور ساتھ یہ دو ہی نظمیں یہاں پہ دی گئی ہیں اور بھی خاص طور سے اٹھتی جوانی ہے جوانی کے دن ہیں یہ ساری نظمیں جو ہیں کس کی ہیں تو جوش ملیہ وادی کی ہیں یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ان سے ایک سوال بنتا ہے جوش ملیہ وادی کتنے سال تک ہیدر آباد میں انہوں نے قیام کیا ہے تو دس سال تک یہ ہیدر آباد میں رہے یہ آپ کو اچھے سے یاد رہنا چاہیے سوال ہے تین رنگ مجموعیں ہیں یہ تین رنگ نظم کے مجموعیں ہیں ساتشہ دیگر یہ بھی ان کا مجموعہ ہے اور مغرب و مشرق یہ بھی تو یہ سبھی نظموں کے مجموعہ میں آتے ہیں اور یہ ساری تصانیفیں جو ہیں وہ میراجی کی ہیں میراجی کو عدوی گاندی بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد میں وہ سوال آبھی گیا میراجی کو عدوی گاندی کس نے کہا ہے تو میراجی کو عدوی گاندی کہا ہے نظر محمد راشد نے نظر محمد مطلب نون میم راشد ان کا لکھ دیا جاتا ہے نون میم راشد تو نظر محمد راشد نے ان کو عدوی گاندی کہا ہے دوسری چیز نظر محمد راشد کے بارے میں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ان کا انتقال جو ہوا ہے وہ انیس سو پچھتر کے اس پاس میں اور انتقال ان کا جو ہے وہ لندن میں ہوا ہے یہ غور کرنے کی بات ہے ہندوستان سے باہر ہوا ہے اس کے بعد میں اگلا سوال ہے کہ اسگر اسگر گونڈ بھی اور اکبر الہبادی ان دونوں کے والد کا نام یاد کیجئے گا میچ کرنے میں آتا ہے تو گڑھ بڑھ ہونے لگتا ہے والد کا کیا نام تھا تو منشی تفضل حسین ان دونوں کے والد کا نام ہے اس لئے ڈاؤڈ میں نہ رہیے گا اگر ان میں کسی ایک نام دیا گیا ہے اور تفضل حسین آگے ملانے کو دیا گیا ہے تو اکبر کا اور اسگر کا ان دونوں کے جو والد تھے وہ تفضل حسین تھے یہ یاد رکھے گا مطلب ایک ہی والد نہیں ہے والد الہ الہ لگ ہیں لیکن نام جو ہے وہ ایک ہی جیسا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بھی نام یاد رکھے گا شاد عظیمہ وادی یہاں پہ شاد غلط لکھا ہوا ہے تو شاد عظیمہ وادی جو ہے ان کے والد کا نام کیا ہے اس کو صحیح کر لیجئے گا ابھی کیا تو بات کرتے ہیں تو شاد عظیمہ وادی جو ہیں ان کے بھی والد کا نام تفضل خان ہے تو تفضل حسین ہے ان دونوں کے والد کا نام دیکھ لیجئے تفضل منشی تفضل حسین اکبر آسگر اور اکبر علاوہ دی ان دونوں کے والد کا نام اور شاد عظیمہ وادی کے والد کا نام تفضل خان یا خان جو بھی ہے تو ان تینوں کا نام یاد رکھئے گا اس کے بعد میں اگلا سوال ہے ترجمان حقیقت کسے کہا جاتا ہے بہت آسان سا سوال ہے کچھ سوال ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کو پدا ہوتے ہیں اور کچھ سوال ایسے بھی دے دیا جاتے ہیں جن کا سوال آپ کو معلوم ہونے کے باوجود گلت ہو جاتا ہے تو اقبال کا نام یاد رکھئے گا اللہمہ اقبال جو ہیں ان کو ترجمان حقیقت کہا گیا ہے جوش ملی حوادی کے بارے میں یاد رکھئے ان کی پہلی نظم آپ سے پوچھی جا سکتی ہے کہ جوش کی پہلی نظم کون سی ہے تو وہ نظم ہے حلال محرم یہ آپ کو یاد رکھنا ہے یہ نظم ہے پہلی جوش ملی حوادی کی اس کے بعد میں اگلا سوال ہے جوش کے روبائی کے مجموعے دیکھئے جس طرح سے فراغ گورخپوری ہیں ان کا روپ لکھا ہوا روبائی کا مجموعہ ہے تو وہ کئی بار پوچھا جاتا رہتا ہے اور اس میں جو ہے کیا ہوتا ہے وہ اتنا رٹ گیا ہے کہ جو آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ فوراں بتا دیں گے لیکن جوش ملی حوادی کے بھی دو روبائی کے مجموعے ہیں ایک جنون و حقمت ہے یہ دوسرا نجم و جواہر ہے تو جنون حقمت اور نجم و جواہر یہ دونوں یاد رکھے گا یہ روبائی کے مجموعے ہیں اور کس کے ہیں تو جوش ملی حوادی کے ہیں یہ آپ کو ذہن میں رہنا چاہیے کہ جوش ملی حوادی نے دونوں یہ روبائی کے مجموعے لکھے ہیں اس کے بعد میں اگلا سوال ہے کس شاعر نے اپنے کلام کو اعتراف شکست کہا ہے تو اعتراف شکست کس نے کہا ہے تو یہ کہا ہے فیض احمد فیض نے فیض احمد فیض فیض احمد فیض کا یاد رکھے گا اور انہوں نے ان کا جو پہلا شیری مجموعہ ہے جس کا نام ہے نقش فریادی تو نقش فریادی ہے انیس سو اکتالیس میں آیا اور اسی کو انہوں نے اعتراف شکست اس کو کہا ہے اور کہا ہے کہ اس میں دو چار نظمیں جو ہیں وہ کام کی ہو سکتی ہیں اس کے بعد میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے انجم انجم جو ہے وہ کس شاعر کا تخلص ہے یہ کئی بار پوچھا جا بھی چکا ہے تو یاد رکھے گا انجم جو ہے وہ یاد رکھنا ہے اخترالیمان جو ہیں ان کا تخلص ہے پیدائیس اخترالیمان کی انیس سو پندرہ میں ہوئی اس کے بعد میں اگلا سوال ہے غزل کا باغی شاعر کسے کہا جاتا ہے تھوڑا سا یاد رکھے گا غزل کا باغی شاعر کسے کہا جاتا ہے تو وہ کہا جاتا ہے اخترالیمان کو باغی شاعر اگر آپ سے پوچھا جائے کسے کہا جاتا ہے تو مخدوم کو اور ساتھ ساتھ میں کیفی آزمی کو بھی باغی شاعر کہا جاتا ہے اور اس میں آپ کو یاد رکھنا ہے غزل کا باغی اگر پوچھا جاتا ہے تو وہ ہیں اخترالیمان اس کے بعد میں اگلا سوال ہے اخترال ایمان کا منظوم ڈراما کونسا ہے تو سبرنگ یاد رکھئے گا ان کی بہت ہی مشہور نظم ہے جو ایک منظوم ڈراما ہے طویل نظم ہے اور یہ منظوم ڈراما یعنی اندر سوا جس طرح سے لکھا گیا ہے بالکل بیسے ہی یہ نظم لکھی گئی ہے تو 1948 میں یہ آیا ہے مجموعہ سبرنگ اس کے بعد میں ہے ابو سعید جو ہے وہ کس شاعر کا اصل نام ہے تو یہ ہے مخدوم مہین الدین جو ہیں خجری ان کا اصل نام ابو سعید ہے تلنگانہ تحریک سے یہ جڑے ہوئے تھے یاد رکھئے گا اور کمینسٹ پارٹی سے انہوں نے الیکشن بھی لڑا تھا اس کے بعد میں ہے احساس کی رات یہ مشہور نظمیں ہیں احساس کی رات لخت جگر قائد رکس تو کس کی نظمیں ہیں تو یہ نظمیں ہیں مخدوم کی اس میں سے رخص جو نظم ہے وہ نونمیم راشد کی بھی ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے کس کے مطابق پہلے تحقیق اور بعد میں تنقید آئی ہے تو پہلے تحقیق آئی ہے اور بعد میں تنقید آئی ہے کس کے مطابق تو آرنالڈ کا نام یاد رکھے گا ماتھیو آرنالڈ ان کا پورا نام ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ پہلے تحقیق آئی ہے بعد میں تنقید اس کے بعد میں ایک پی ایج ڈی کا مقالہ پوچھے جاتے ہیں پی ایج ڈی کے مقالے پر گوھر کیجئے گا کس عدیب کا کونسا مقالہ تھا تو پی ایج ڈی کا مقالہ یعنی اردو زبان کا آغاز و ارتخہ پوچھا جائے اردو زبان کا آغاز و ارتخہ کس کے پی ایج ڈی کا مقالہ ہے تو وہ ہے مہین الدین قادری زور دکن دوستان جو ہے دکن کا جو عدب ہے اس پر سب سے زیادہ کام کیا ہے مہین الدین قادری زور نے دکن جو ہے دکن گول کنڈا کے ہیرے ہیں گول کنڈا کے اور بھی کچھ نام مجھے یاد نہیں آرہا رہے ہیں اس ٹائم تو اس طرح سے ان کی تصانیفیں ہیں دکن پر ابحرال انہوں نے کام کیا ہے انیس سو اڑتیس میں انہوں نے سبرست نام کا ایک رسالہ بھی نکالا تھا انیس سو پانچ میں پیدائیس ان کی ہوئی ہے باسٹ میں ان کا انتقال ہوا ہے اس کے بعد میں انیس سو تنقید کے کس دوستان سے جڑے تھے یہ مہین الدین قادری زور تو سائنٹفک نقاد مانے جاتے ہیں مہین الدین قادری زور یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے اب قاضی عبدالودود کی دو کتابیں جو بہت مشہور ہیں پوچھی جاتی رہتی ہیں ایک آیارستان ہے جو آپ سے پوچھے اور دوسری اسطرے سوزن تو سوال یہاں ہے کہ آیارستان کو یاد رکھئے گا اس میں کتنی کتابوں کا تفسرہ ہے تو تین کتابوں کا آیارستان تین کتابوں کا اور اسطرہ سوزن جو ہے اسطرہ سوزن وہ انیس سو چورانبے ماہ ہے اس میں دو کتابوں کا تفسرہ ہے یہ بھی آپ کو یہاں سے یاد رکھنا ہے تو اسطرہ سوزن دو کتابیں آیارستان تین کتابوں کا تفسرہ سوال ہے انتخاب نظیر انتخاب سودا انتخاب مراسی انیسو دبیر یہ تصانفیں کس کی ہیں تو رشید حسن خان کی یہ کتابیں ہیں آپ کو یاد رکھنا ہے دوسری چیز انیس پہ انیسو دبیر کس کی کتاب ہے تو وہ مسعود حسن خان رزبی عدیب کی ہے اور رزبی عدیب جو ہیں انہوں نے سب سے زیادہ انیسو دبیر پہ کام کیا ہے اردو نصری داستانیں یہ کتاب یاد رکھئے گا اردو نصری داستانیں تحریریں شمالی ہند میں اردو شمالی ہند میں یہ تینوں تصانیفیں جو بہت اہم ہیں غیان چندر جین کی ہیں اور تحقیق کا فن یہ بھی کتاب انہی کی ہے رپی ایسی کا ابھی اگزام ہوا تھا حالی میں اور تحقیق کا فن پوچھی گئی اور مجھے معلوم ہونے کے باوجود یہ کوشن ہم نے غلط کر دیا رشید حسن خان کو لگا دیا تو اس طرح سے آپ کو معلوم ہوتا ہے تو دو سے چار کوشن دو چار کوشن آپ سے ہر حال میں غلط ہوئی جاتے ہیں کتنا بھی سوچ سمجھ کے آپ کرو اس لئے زیادہ سے زیادہ پرکٹس کیجئے زیادہ سے زیادہ بار وار ان کا ریویزن کیجئے تب ہی آپ کو یاد رہے گا تو دو چار کوشن غلط بھی ہو جاتے ہیں دو چار کوشن جو آپ کو نہیں آتے وہ صحیح بھی ہو جاتے ہیں آگے دیکھیں سوال ہے معصر عدب اور نئی تنقید قومی زبان بزم خوش نفسہ یہ چار کتابیں جو ہیں وہ یاد رکھیں کس کی ہیں جمیل جالوی جمیل جالوی کا نام افضل پانی پتی جنہوں نے بکٹ کہانی لکھی تھی گوپال بھی نام ان کا مانا جاتا ہے تو افضل پانی پتی جو ہیں ان کی پیدائس کب ہوئی ہے سولہ سو چھبیس کو یہ پیدائس ہوئی ہے ان کی یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے نو ترج مرسہ نظم بھی ہے محمد حسین آزاد کی اور مسنوی بھی ہے تو آپ کا جواب اس میں کیا ہوگا کہ جو مسنوی ہے نو ترج مرسہ وہ کس صدی کی ہے تو سترہ سو بہترہ کے سمتنگ لکھی گئی ہے یہ تو اٹھاروی صدی کی یہ نصنبی ہے آپ کو یہاں سے یاد رکھنا ہے اس کے بعد میں اگل اگلا سوال ہے فسانہ آزاد فسانہ آزاد کی استبار کس اخبار میں شائع ہوا تھا آود اخبار کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے آود گدے کی گلت لکھا ہوا ہے ٹائپ اور اٹھارہ سو اٹھتر سے اٹھارہ سو اناسی تک یہ اس میں کس اتبار شائع ہوتا رہا اگلا سوال ہے سبد چین کس کی تصنیف ہے تو یہ ہے مرزا غالب کی آسان سا سوال ہے اس کے بعد اگلا سوال دیکھئی کہ عبدالحلیم شرر عبدالحلیم شرر جو ہیں ان کی پیدائیس اور انتقال آپ کو بتانا ہے کب ہوا اور کسن میں ہوا ہے تو عبدالحلیم شرر جو ہیں جن کی پیدائیس ہوئی ہے اٹھارہ سو ساٹھ کو لکھ نو میں انتقال انیس سو پچیس کو لکھ نو میں کہیں کہیں انتقال انیس سو چھبیس بھی آتا ہے یاد رکھئے گا پچیس بھی آتا ہے لیکن درست چھبیس ہوگا یہاں پہ جو ٹائپ کیا گیا ہے یہ گلت ٹائپ کیا گیا ہے یاد رکھئے انیس سو چھبیس صحیح مانا جاتا ہے تو یہیں تک کوشنوں پہ بات کر رہی ہیں مجھے آج یہاں تک مجھے ٹائپ کر کے دیئے گئے تھے ان میں جو بھی گلتی ہوئی ہو تو اس کو ضرور بتائیے گا میں آپ کا بہت شکر گزار رہوں گا ساتھ ہی ساتھ میں کوئی مشبرہ ہے تو آپ دے سکتے ہیں شکریہ